بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹک ٹاک خوش باش ہم نومان میں رکھے دوستو میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں اور یہاں پہ جی ہم لیک ویو آئے ہوئے تھے میں نے اس کا فرسٹ پارٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو کہ آپ نے بہت زیادہ پسند کیا تھا اور سب سے پہلے آپ سے معذرت کہ میں نے اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ لیٹ اپلوڈ کیا ہے حالانکہ میں نے بولا تھا میں سیکنڈے کار دوں گی لیکن کچھ گھرے لوں مصروفیت کی وجہ سے میں اس کا پارٹ جو ہے سیکنڈ پارٹ لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں تو اس لئے آپ سے معذرت کرتی ہوں اور یہاں پہ جی آپ کو میں نے بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ جگہ جگہ جو ہے نا کھانے پینے کے سٹالز ہے اور یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی چیزیں مل جائیں گی گول گپے اور سنیکس وغیرہ ہر طرح کی چیزیں ملیں گی گول گپے ہر دیکھنے میں بڑے کلر فل سے لگ رہے تھے میں نے تو ہر نہیں کھائیں اپنے گلے کی وجہ سے لیکن باقی سب نے کھائیں تو بہت مزے گئے تھے اور یہاں پہ جی یہ جو ٹرین آپ کو رزر آ رہی ہے اگر آپ لوگ پارگ گھوم گھوم کے تھک جائیں تو اس ٹرین میں بیٹھ جائیں تو یہ پورا لیکوی آپ کو گھومائے گی کیونکہ یہ پارگ کتنا بڑا ہے نا جو بزرگ حضرات ہیں یا جو بچے ہیں وہ تھک جاتے ہیں عموماً تو اس ٹرین میں بیٹھ جائیں اور انجوائے کریں تو آپ کو پورا باغ دیکھیں تو مزہ آ جائے گا ٹرین میں آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ جائیں اور یہاں پہ جی ہم آگے آگے تھے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جگہ جگہ انہوں نے ٹک ٹنگ کا بند بس کیا ہوا ہے جگہ جگہ پیسے ٹھوپ رہے ہیں تو یہاں پہ جی وہی حساب ہے ہم پارک اسی سے میں آگے تھے تو یہاں پہ جی ہم نے پہلے ٹکٹ لیے تھے اور آئی تنگ پانچ سال تک بچہ صرف فری تھا باقی اس سے جو بڑے تھے وہ سارے جو ہی تھے انہوں ٹکٹ لیے تھے ہمارے پاس وہ پانچ سال کے صرف دو ہی بچے تھے تو صرف ان کا ہی فری تھا باقی سارے بڑے بچے تھے تو سب کا ہم نے لیا ہے جی ٹکٹ اور یہاں پہ جی پارک کے اندر آگے ہیں اور یہ والا جھولہ دیکھ کے تو بڑی بچیاں بھی چلی گئی ہیں کیونکہ یہ تھوڑا پزل ٹائپ جھولہ ہے تو ویسے بھی یہ جو سلائیڈ ہوتی ہے یہ کسی بھی شکل میں ہونا چاہے بڑی بچیاں یا چھوٹی بچیاں سب پہ اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ جی پھر بچے جھولے دیکھ کے پاگل ہو گئے تھے اور سارے ادھر ادھر بکھر گئے تھے حالانکہ یہ جو ایریا تھا نا یہاں پہ صرف فیملی الاؤ تھی باقی اور کوئی سنگل بندہ یا کوئی اور بندہ نہیں آسکتا تھا لیکن مجھے پھر بھی ٹر لگتا ہے اور میں بہت زیادہ کیر کرتی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے میں بہت سارے واقعات وغیرہ سے سنتی ہوں تو میرے دل میں بس وہ خوف بیٹا ہوں میں ہر وقت جو ہے نا بچوں کے ساتھ ہی رہتی اور میری کوشش تھی کہ سب بچوں پہ نظر رکھو تو بچے خوب انجوائے کر سکے بچے بہت بہت بھی نہ ہوں کیونکہ بچوں کو باندھ کے ایسے رکھا جائے کہ ساتھ ساتھ چلو یہ کرو وہ کرو زیادہ جھولے پہ نہ جاؤ تو بچے بھی پھر توڑے تنگ پڑ جاتے ہیں لیکن میں ہر سامنے بیٹھ گی تھی اور بچے انجوائے کر رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ ان پہ نظر بھی رکھی ہوتی کہ خدا رہا خاصتہ کوئی سنگا کوئی حادثہ وغیرہ نہ ہو جائے تو یہاں پہ جی پھر بچے خوب انجوائے کر رہے تھے اور پھر بچوں کو ایک کٹھا کیا اور پارک کے دوسرے حصے میں آگے تھے یہ پارک کا دوسرا حصہ ہے یعنی پارک کے ایک حصے سے ہم نکل کے دوسرے حصے میں آگے تھے اور یہاں پہ جی دوبارہ سے ہم نے ٹکٹ لیا تھا اور پھر اس ایریے میں آگے تھے یہاں پہ جی الیکٹرک جھولے تھے اور بچے اب یہاں پہ انجوائی کر رہے ہیں کچھ بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پونسے کیسل میں اور کچھ بچے جو ہیں وہ دوسرے جھولوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ بچوں نے کافی زیادہ جھولے لیے تھے اور اتنی میں نے لمبی ویڈیو بنائی تھی لیکن شارٹ کر کے آپ کے ساتھ ڈالی ہے تاکہ آپ لوگ بور نہ ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی بچوں نے ہر کافی زیادہ انجوائی کیا تو اس کے بعد کھانے کے لیے آگئے تھے آئس کریم کیونکہ جہاں جہاں پہ بھی سٹال نظر آتے ہیں بچوں نے کوئی سٹال نہیں چھوڑا کسی سے گل گپے کسی سے سموسے کسی سے پکوڑے کسی سے فرائز تو بس اسی طرح کی چیزیں لے کے تو پھر گھومتے پھرتے رہے ہیں اور یہ دیکھیں جی شام کا ٹائم بھی ہو گیا ہے کافی زیادہ گھومنا پھرنا بھی ہو گیا تھا اور بچے تھک گئے تھے بچے کیا ہم لوگ بھی تھک گئے تھے اور یہاں پہ جی یہ باہر مختلف چیزیں بیچنے والے ہوتے ہیں تو یہاں پہ چیزیں بیچ رہے تھے اور یہ بلکل ڈیسٹن سی کوئی چیز لگتا ہے یہ ہو جاتی ہے لائٹ آف ہو جاتی ہے یہاں سے آپ کیابی کو گمائیں آپ نیچے پڑی سارے آف ہو جاتی ہے یہ دیکھیں لائٹ یہاں سے آن ہو گئی ہے یہاں سے آف ہو جائی ہے یہ دیکھیں چھوٹی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہاں پہ رکھیں یہاں سے نیچے سے آپ نے پکھنے اس کو ٹھیک ہے چیز لگے آپ کے ریزر یہاں پہ جیسٹ کرنے دو فنگر یہاں رکھیں کیا اس لئے بلند نہیں دیکھیں آپ مجھو دیکھیں آپ بنانے میں آپ کو بھی بنا دیں اگر آپ غلط بنا دیں یہاں پہ جی ہم کار پار کے طرف آ رہے تھے تو راستے میں پھر وہ گانے بجانے والے تھے تو پھر دیکھیں مجھے بہت مزایا تھا پھر تھوڑ سی ویڈیو بنا لی تھی اور یہاں پہ جی آگے آئے ہیں تو پھر اونٹ کے اور گھوڑے کے سواری تھی تو بائی نے پھر بچوں کو کہا کہ چلیں جی چلتے چلتے پھر ان کی بھی سواری کر لو کہیں یہ نہ رہ جائے کیونکہ بچے جو تھے اونٹ کو دیکھیں پھر ان کو بہت زیادہ ہوئی تھی کہ ہم لوگ اونٹ پہ بیٹھیں گے اچھا کچھ بچے تو جو تھے انہوں نے گھوڑے پہ سواری کی تھی اور کچھ بچوں نے جو ہے نا اونٹ پہ سواری کی تھی اچھا یہ اونٹ والا تو کہہ رہا تھا کہ ساری فیملی یہاں پہ بیٹھ جائے گی لیکن ایک اونٹ پہ ساری فیملی تو نہیں بیٹھ سکتے ہم ماشاءاللہ سے کافی بند تھے میں تو نہیں بیٹھی تھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور میں تھک بھی بہت زیادہ گئی تھی تو یہاں پہ جی سب کریں گے جی اونٹ کی سواری موسیقی موسیقی اور یہاں پہ جی میری چھوٹی والی بیٹی جو ہے وہ ڈر کے اتر گئی ہے اونٹ سے پہلے بڑے شوک سے بیٹھی تھی لیکن جب اونٹ تھوڑا سا ہیل ہے نا تو اسے بہت زیادہ خوف آگا ہے تو اتر گئی ہے کہتی ماما میں نہیں بیٹھوں گی میں نے کہا چلو اتر آئیے نا جب اونٹ چلنا شروع جائے تب تب شوہر مچاؤ تو یہاں پہ جی باقی سارے جا رہے ہیں اونٹ کی سواری کرنے میں نے ایک دو دفعہ پہلے کی تھی لیکن آج میرا موڈ بلکل بھی نہیں تھا اور میں تھا کبھی بوزدہ گئی تھی تو چلے جی ہم دونوں مام بیٹی اکیلی ہیں تو ہم دونوں چلتے ہیں جی سٹال پہ جتنی دیر میں وہ راؤنڈ لگا کے آتے ہیں ہم ذرا سٹال کی ویڈیو بنالیں کہ کیا کیا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ جی دیکھیں جی بہت خوبصورت سی جیولری ہے اچھا جیولری ساری بہت پیاری لگی تھی اور ویسے بھی رات کا ٹائم تھا لائٹنگ آن تھی تو جیس میں جیولری خوب چمک دمک رہی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی اچھا یہاں پہ جی بریسلٹ پازیب وغیرہ اس کے علاوہ نیکلس تھے بہت خوبصورت تھی چیزیں کافی پیاری پیاری تھی اور بچوں بڑوں سب کے لیے لگی ہوتی اس کے علاوہ ڈیکوریشن پیسیز بھی تھے جو کہ بہت پیارے تھے اور بہت ایکسپینسیو بھی تھے نارمل جو عام سا ریکوریشن پیس تھا جو عام شاپس پہ آپ کو ون ففٹی اے ٹو ہنڈرڈ کا ملتا ہے وہ وہاں پہ انہوں نے فائف ہنڈرڈ کا لگایا ہوا تھا لیکن بہت زیادہ ایکسپینسیو تھے ظاہری بات ہے کوئی ایک جگہ سے تو لوگ نہیں آتے ہیں مختلف شہروں سے مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں تو اسی لحاظ سے پھر یہ جو دکاندار ہے نا انہوں نے بھی پرائزز وغیرہ لگائی ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ انہوں نے پرائزز لگائی ہوتی اچھا کھلونے بھی لگے ہوئے تھے لیکن کھلونوں کی پرائزز جو تھی وہ ٹھیک تھی یعنی کہ ٹو ہنڈرڈ سے تقریباً سٹارٹ ہو رہے تھے کھلونے تو ان کی پرائزز جو تھی ٹھیک تھی اور ایک دو سٹالز میں نے دیکھے تھے ان پہ انہوں نے نا وہ صرف کھلونوں کے سٹال تھے اور اس پہ انہوں نے سیل لگائی کیونکہ ہر کھلونہ جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ کا ہے تو وہ والا سٹال بہت اچھا تھا اور کافی اچھے کھلونے لگے ہوئے تھے وہاں پہ تو ہر ہر سٹال پہ جو ہے نا سستے کھلونے نہیں تھے کافی مہنگے بھی تھے اچھا اس کے علاوہ انہوں نے بچوں کے کھلونے تھے جیولری تھی بیگز وغیرہ تھے اور ڈیکوریشن پیسیز وغیرہ تھے کافی زیادہ لگے ہوئے تھے اور یہ جو ریڈی تھی نا یہ فل بھری ہوئی تھی اور یہاں پہ جی آگے آئے ہیں تو پھر یہاں پہ جولے بھی تھے تو بچوں نے پھر زد کر کے پھر جولے وغیرہ بھی لیئے ہیں ہر چھوٹے بچوں نے تو زد کر کے نہیں لیئے ہیں بڑے بچوں لیئے ہیں کیونکہ یہ والا جو جولے ہیں نا کافی خطرناک اور مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے میں ایک ہی دفعہ اس جولے پہ بیٹھی ہوں آئی تنک ایو پارک میں بیٹھی تھی میں تو مجھے اتنا ڈر لگا تھا اس کے بعد پھر میں مڑ کے دوبارہ اس جولے پہ نہیں بیٹھی ہوں تو یہاں پہ جی چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہمارے اس سائٹ پہ بیٹھے ہیں حالانکہ ہمیں ہم کافی لیٹ ہو گئے ہیں تقریباً جو ہیں ساڑھے نو دس بچنے والے ہیں اور ابھی ہم نے راستے میں کھانا بھی کھانا ہے لیکن یہاں سے نکلنے کا ان کا دلی نکا رہا ہے اور یہ جو کپس والا جولہ ہے یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں ابھی تو نہیں بیٹھی تھی دیر ہو گی تھی لیکن لازٹ ٹائم اس پر بیٹھی تھی بہت مزایا تھا اور یہ والا جی ڈولی والا جولہ ہے پتہ نہیں اس کو ڈولی والا بہت ہے ہم لوگ تو بچپن میں ہمارے گھر کے سامنے بالکل آتا ہوتا تھا یہ والا جولہ نا کافی تن سٹال لگتا تھا تو ہم اس کو ڈولی والا جولہ ہی کہتے تھے اب مجھے نہیں پتا ویسے اس کو کیا کہتے ہیں اور یہاں پہ جی میری بیٹی جو تھی وہ سکیری مانسٹر بنی ہوئی تھی اس کو اس طرح کی چیزیں جو ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں تو جی چلے چلتے ہیں آگے اور یہاں سے پھر ہم آگے تھے میکڈونل کیونکہ کھانا پینا بھی تھا ہم لوگ کھانے کے لیے ساتھ کچھ لے کے نہیں گئے تھے بس سارا دن جو ہے بچے اسی طرح کی چیزیں گول گپے فرائز اور پکوڑے موسیسان کے چیزیں کھا کے پیٹ بڑھتے رہے ہیں کیونکہ ایک تو ہم نے کافی لیٹ ہو گئے تھے ہم لوگ دوسا یہ کہ اگر کھانے کے لیے کچھ لے کے جاتے ہیں تو اس میں بھی کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر بھائی نے کہا تھا کہ لے کے کچھ نہیں جانا ہم لوگ وہیں سے لے کے کھا لیں گے تو پھر یہ رات کا ٹائم ہے تو بھائی نے کہا کہ ابھی بچوں کو کافی زیادہ بھوک لگی ہوئے تو یہی سے کھانا بگرہ کھا لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ مکڈونال آگے تھے حالانکہ میرا دل تھا کہ کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں چلیں جیسے کہ شنواری مجھے شنواری کا کھانا بہت پسند ہے تو میرا دل سارا دن کیونکہ اس نہ کی فرائز اور اس نہ کی چیزیں کھا کے مہدے کی بنیوں چیزیں تو میرا دل بالکل بھی نہیں تھا کہ میں برگر وغیرہ کھاؤں لیکن ہیر باقی سب کا دل تھا تو پھر اس کے مجبورے یہی پیانا پڑا ہے حالانکہ میرا دل تھا کہ کوئی روٹی سالن وغیرہ اس ٹائپ کی کوئی چیز کھائے جائے کیونکہ میں سارے دن میں جب تک کہ ایک دفعہ روٹی سالن نہ کھانو نہ مجھے سکون نہیں آتا ہے لیکن ہیر مجبوری سب کی بات بھی ماننی پڑتی ہے تو یہاں پہ جی مکڈونال آگے تھے تو یہاں پہ بچوں نے کافی انجوائے کیا تھا ہیر بہت زیادہ تھے لیکن پھر بھی بہت زیادہ انجوائے کیا تھا اور یہاں پہ بچے نین سے بے حال ہوا ہیں لیکن بھوک بھی کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں تو کھانا آپ کو پتا ہے مکڈونال کا کھانا تو بہت سے بہت اچھا ہے بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے بچے کافی انجوائے کر رہے ہیں ہمارا چھوٹا بیبی جو ہے وہ بھی کافی انجوائے کر رہا ہے وہ اپنی چیئر لے کے کبھی ادھر کبھی ادھر گھوم رہا ہے کافی انجوائے کیا ہے اس نے موسیقی یہاں پہ جی پھر بچوں کا کھانا آ گیا ہے بچوں کے ہم نے کیڈز میل منگوائی تھی جو کہ کافی ورائیٹی تھی اس میں تو بچوں نے کافی انجوائے کیا تھا اور ساتھ تھا ان کا جی چوکلٹ شیک اور آئی تنگ کوکونٹ شیک تھا یا آئس کریم شیک تھا جو کہ بہت ٹیسٹی تھا میں نے بھی تھوڑا سا سپ ٹرائے کیا تھا مزے کا تھا اور ہمارا کھانا بھی آ گیا ہے اور ہم بھی اپنا کھانا بھی انجوائے کرنے لے گئے اور جو بڑے بچے ہیں وہ ہمارے سیپرٹ سے در بیٹھ گئے ہیں تاکہ وہ انجوائے کر سکیں تو یہاں پہ جی پھر ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کے تو پھر باہر آ گئے تھے اور یہ کوئی بڑا مال تھا جہاں پہ اوپر یہ امتیاز جو آپ کو پتہ ہے بڑا سپر سٹور ہے ایک سائیڈ پہ پہ وہ بھی تھا اور وہاں پہ بھی کافی زیادہ راشتہ بھی تو چلیں جی اب ہم لوگ چلتے ہیں گھر اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی تھی اور ہم نے تو بہت زیادہ انجوائے کیا تھا تو آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہے یا نہیں تو اپنا بہت سارا حیاء رکھے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ